السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین دریائے ٹیمز دریائے ٹیمز انگلنڈ کا ایک دریا ہے جس کے کنارے انگلنڈ کا دار الحکومت لندن آباد ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا اور اسے رومیو نے دریائے ٹیمز کے کنارے آباد کیا تھا رومیو نے شہر کا نام لندینیم رکھا تھا جو بعد میں لندن پڑ گیا لندن شہر کو خوبصورت بنانے میں دریائے ٹیمز کا ایک کلیدی کردار ہے دنیا بھر سے انگلنڈ کی تجارت اسی دریائے کے ذریعے ہوتی تھی دنیا کی پہلی آبدوز کو دریائے ٹیمز میں ہی اتارا گیا تھا یہ دریائے کارٹس والڈ کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور اس کی ابتدائی شاخے لیک لیڈ کے بقام پر جمع ہوتی ہیں دریائے ٹیمز انگلنڈ کے سولہ شہروں سے گزرتا ہے اور لندن شہر سب سے قابل ذکر ہے بہت سے عدیبوں اور شاعروں نے دریائے ٹیمز کو اپنی شاعری اور کتابوں میں بیان کیا ہے سترمی صدی میں اتنی سردی پڑی تھی کہ یہ دریائے بلکل منجمند ہو گیا تھا اس دریائے پر بہت زیادہ پل ہیں جن میں لندن پل، ویسٹ منسٹر پل، وارٹر لو پل اور ٹاور پل قابل ذکر ہیں دریائے کے نیچے دو بڑی سرنگے ہیں اور پیزل چلنے والوں کے لیے دو چھوٹی سرنگے ہیں ایک سرنگ کا نام ٹیمز ہے جس کی شروعات اٹھارہ سو پچیس میں ہوئی تھی دریائے کو عبور کرنے کے لیے دو پل، دول ووچ اور گریو سٹینڈ بنے ہوئے ہیں دریائے ٹیمز میں جہازوں کی عمد و رفت کے علاوہ کشتیوں کی دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جن کا آغاز اٹھارہ سو انتی سے ہوا تھا دریائے ٹیمز لمبائی منبے سے دہانے تک دو سو پندرہ میل ہے اور تین سو چھالیس کلومیٹر ہے اور یہ دریائے دریائے ٹیمز لندن شہر کی دنیا بھر میں پہچان ہے